اسلام علیکم توالوے ورس میں ہوں آپ کا احسنی اثر ورٹو مرٹیکلر ورڈ میں خوش آمدید آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میں رایا کے بعد کون سی فصل اپنے موڈل فارم سردار ذراعی موڈل فارم پر کاشت کر رہا ہوں تو الحمدللہ میرا رایا جو ہے وہ ہر ویسٹ ہو گیا ہے اور رایا میرا جو ہے اس کی ایورج ماشاءاللہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ پچیس من پر اکڑ آئی ہے اور بہت اچھی ایورج آئی ہے میں نے فور برادر کا رایا کیزولہ لگایا ہوا تھا بہت اچھی ایورج آئی ہے گچھوں والا ابھی پڑا ہے اس کی ابھی تھریشنگ کرنی ہے انشاءاللہ امید ہے اس کی بھی اچھی ایورج آئے گی تو میں اپنے موڈل فارم پر رایا کے بعد جو ہے نا وہ سرج مکھی لگا رہا ہوں سرج مکھی جو ہے اس کی ورائٹی ہے ہائی سنتیتی یہ آئی سی آئی کی ہائی سنتیتی ورائٹی لگا رہا ہوں اور بہت اچھی ورائٹی ہے ویسے میرا یہ فرسٹ اکسپیریانس ہے لیکن انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ کافی سارے دوستوں نے لگایا تھا پہلے تو ان کے موڈل فارم میں وزٹ کرتا رہا ہوں اور اس دفعہ میں ویسے فرسٹ ٹائم لگا رہا ہوں تو اس حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ آپ نے جو سرج مکھی لگانی ہے اس کا اپنے پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ نو انچ دس انچ رکھنا ہے نو انچ یا دس انچ اور کتار سے کتار کا فاصلہ لائن سے لائن کا فاصلہ آپ نے دو سے ہڑائی فوٹ رکھنا ہے جیسے کہ یہ میرا جو بیڈ ہے یہ دو فوٹ کا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس بیڈ تک جو فاصلہ ہے وہ ہڑائی فوٹ کا ہے مطلب کہ کتار سے کتار کا فاصلہ آپ نے دو سے ہڑائی فوٹ کا رکھنا ہے جیسے آپ مکائی کا فاصلہ رکھتے ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ آپ نے نو سے دس انچ رکھنا ہے اور میں اس ٹائم ہائیسن تیتی جو ریٹی ہے ایبرٹ سیڈ آئی سی آئی کا وہ لگا رہا ہوں اور زمین کی تاریخ ہے تو دوران جو ہے میں نے ایک بیگ ڈی اے پی اور ایک بیگ ایس او پی اور آٹھ کے جی ساتھوں سپر یاسر ایگرو کیمیکل کا ہیومی کے سیڈ ہے بہت اچھا وہ ڈال ہے اور باقی اس کو جب یہ اگا ہے گا اگنے کے بیس دن بعد آپ نے اس کو جو ہے پہلا پانی دینا ہے اگنے کے بیس دن بعد پہلا پانی ادھر آپ نے زنگ تیتیس پرسنٹ یاسر ایگرو کیمیکل کی جرمن ہے بہترین ہے وہ اور آدھا بیگ یوریا آپ نے فلڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اس پانی کے بیس دن بعد پھر آپ نے ایک پانی لگانا ہے اس پانی پہ آپ نے اس کو ایک بوری یوریا اور چار کیجی سلفر وہ آپ نے فلڈ کرنا ہے اس کے بعد اس پانی کے جو دوسرا پانی ہے اس کے بعد آپ نے پھر تیسرا پانی تب لگانا ہے جب آپ کے پھول بننا ہے تو کافی سارے دوست اس وقت یوریا ڈالتے ہیں بہت سارے دوست نہیں ڈالتے لیکن میرا جو دوست ہے وہ اس کا ایکسپیرینس چار پانچ سال کے ہے وہ جب پھول بننا آتے ہیں تو پھول بننا آتے ہیں لیکن بیج نہیں بن رہا ہوتا ان دنوں وہ بیس کلو یوریا پار اکڑ اور دو کلو سلفر فلڈ کرتے ہیں وہ آپ کا تیسرا پانی کاؤنٹ ہوگا تو اس کے دوران اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر آپ کو پانی جو ہے بس بھی کار سکتے ہیں نہ بھی لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ فائدہ ہو جائے گا بارش آ جائے گی اور جو چوتھا پانی ہے اگر آپ کے وہ آپ نے اس دوران لگانا ہے جب آپ کا بیج بن رہا ہوگا جب آپ کا بیج بن رہا ہوگا آپ نے چوتھا پانی تب لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ہر ویسٹنگ کرنی ہے تو جب بیج بن رہا ہوتا تو پھر آپ نے اس کو مویسچر میں رکھنا ہے وطر میں رکھنا ہے زیادہ وطر نہ ہو تاکہ آپ کا بیج جو وہ اچھا بنے تو جب پھر آپ کے جو پتے ہیں وہ خوشک ہو جائیں گے پیلے ہو جائیں گے جو آپ کے پیلی پتیاں پھولوں کی وہ جب گر جائیں خوشک ہو جائیں اور جو آپ کا پھول ہے سرج مکھی کا اس کا پیچھے والا عصار جو ہے وہ زردی مائل ہو جائے گا وہ اپنا کلر چین کر جائے گا تب آپ نے اس کی کٹھائی کروا لینی ہے اگر آپ نے ہر ویسٹنگ سے کٹھائی کرانی ہو تو پھر آپ اس کو مکمل خوشک کریں گے پورے کے پورے پودے کو مکمل خوشک کریں گے تو جب آپ کا پورے کا پورا پودہ مکمل خوشک ہو جائے گا سیڈ آپ کا بلکل صلحہ سیاہ اور سخت ہو جائے گا تب آپ اسے ہر ویسٹنگ کریں گے اگر آپ نے تھریشر کے ثلور نکالنا ہے تو پھر جب آپ کی پتیاں جو ہیں وہ خوشک ہو جائیں جو پھول کی سائڈ کی اور جو پتے ہیں وہ آپ کے بالکل وہ بھی زردی مائل ہو جائیں خوشک ہو جائیں بھورے ہو جائیں جب پتے آپ کے پورے اور جو پیچھے کے سیٹ کا سرج مکہ پھول کا پیچھے والا عصہ ہے وہ جب آپ کا زردی مائل ہو جائے وہ بھی بھورا سا ہو جائے مطلب کہ جو ہریالی ہے وہ خوشک کر جائے تب آپ نے اسے کاٹ کے ایک سائٹ پر ڈھیر لگا دینا ہے وہ وہیں پڑا خوشک ہو جائے پھر آپ اسے تھریشر پر نکال دیں گے تو انشاءاللہ اللہ محمد اللہ محمد میں آپ کو اگاہ بھی کرتا رہوں گا تو ملتے اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ اللہ حافظ